موسیقی میں بہت پہلے ٹی سریز میں یہ اعلان کر چکا تھا ایک واقعے کے اندر کہ میں بہت جلد آپ کو بندہ نواز گیسو دراز کی سوانے حیاء سناؤں گا آج وہ دن آیا ہے اور آپ مجھ سے حضرت گیسو دراز بندہ نواز کی یہ داستان سننے جا رہے ہیں جس کو لکھا ہے جناب کاری انوار عالم ادھے پوری بجنور نے موسیق سے سوارا ہے راجو خان جی نے یہ پیشکش ہے شریق ایسٹ سنجے اگروال جی کی تو آئیے حضرت ایسکر لینی اسٹوڈیو دریہ گنج میں ریکارڈنگ کیا ہوا یہ کلام جس کی ریکارڈنگ کی ہے چندر گاندی جی نے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں حضرت آپ پورا واقعہ سنیے میں تفصیل سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت گیسو دراز بندہ نواز کس شہر میں پیدا ہوئے اس کے بعد آپ کی والدہ اور والد کون سے شہر میں جا کر آباد ہوئے اس کے بعد واپس کس طرح اسی شہر میں آئے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی اور پھر کس طرح سے آپ کون سے بزرگ کے مرید ہوئے اور کرامتیں کون کون سی آپ نے دکھائیں لوگوں کو اور اب ان کا مسکن ان کی جو درگاہ ہے وہ کہاں ہے میں یہ بتایا دیتا ہوں کہ حضرت گیسو دراز بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کا مزار مقدس گلبرگاہ ایک شہر ہے کرناٹر اسپیڈ میں وہاں پر ہے اور لوگ بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ وہاں حاضری دیتے ہیں لیجے سماتھ فرمائیے انوار حمد کرتا ہوں اس بے نیاز کی پھر تاستہ لکھتا ہوں میں بندہ نواز کی پھر تاستہ لکھتا ہوں میں بندہ نواز کی انوار حمد کرتا ہوں اس بے نیاز کی انوار حمد کرتا ہوں اس بے نیاز کی پھر تاستہ لکھتا ہوں میں بندہ نواز 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 کی پھل برگہ کی زمین پہ ان کا مزار ہے روزے پہ فدا رحمت پر وردگار ہے قسمت کا دھنی ہوں مجھے یہ کام ملا ہے میں ان کا واقعہ لکھوں کی نام ملا ہے لوگوں بلند ہیں مرتبے کے سوتراز کے حالات زندگی سنو بندہ نواز کے محفوظ لوگ ہوتے ہیں ان کے تباک سے جاتا ہے ترپے جو بھی وہ سنتے ہیں آج بھی ہر مانگنے والے کو وہ دیتے ہیں آج بھی سید ہے آپ کا بڑا اونچا مقام ہے سید محمد دوست و حضرت کا نام ہے پیدا ہوئے دلی میں وہ تغلق کا دور تھا تھا دب دبا شہر میں شہنشاہ کا زور تھا والد بھی بارسا تھے اور ماں بھی تھی بارسا جب ان کی لازاعت کا زمانہ گزر گیا فاجہ نظام تین کا وہ چل رہا تھا دور دربار پر تھا ہر گھڑی ایسا تھا ان کا دور تغلق نے دار سلطنت اپنا ہٹا لیا اور دولت آباد کو مسکن بنا لیا اور دولت آباد کو مسکن بنا لیا اور دولت آباد کو مسکن بنا لیا موسیقی موسیقی جتنے ہیں خواجہ صوفیہ اعلان یہ کیا سب دولت آباد چلے حکم ہے میرا اعلان سنا جس گھڑی حضرت کی والدہ شوہر کو لے کے چل پڑی پورا سفر ہوا اب دولت آباد میں یہ سوطہ راز تھے تھا تا اور لڑک پن کا اور بندہ نواز تھے کٹتا تھا وقت باپ کے سائے میں آپ کا کچھ سال ہوئے سر سے اٹھا سایا باپ کا جو کھٹ پہ چودہ سال کی تھا کاروان عمر ہوتی ہے ایسے دور میں کچھ اور شان عمر پیشانی چمکتی تھی سادت کے نور سے چاہتے تھے لوگ آپ کو اس کے ظہور سے پھر وقت کا اصول نبھانا پڑا انہیں دلی شہر میں لوٹ کے آنا پڑا انہیں بچوں کو لے کے والدہ دلی میں آ گئیں جو ذمہ داریاں تھی انہیں یوں نبھا گئیں دالی میں ظاہری کا شروع ہو گیا سفر کے سودھ راز کا یوں ہی چلتا رہا سفر جب ظاہری علوم کی تکمیل ہو گئی جب ظاہری علوم کی تکمیل ہو گئی کہنے لگے اس علم سے تاتل ہو گئی کہنے لگے اس علم سے تاتل ہو گئی کہنے لگے اس علموں سے تعدیل ہو گئی پردا کیا محبوبِ الٰہی نے وہ نہ تھے حضرت نصیر الدین شاہ ان کے خلیفہ تھے ان کو جراغ دہل بھی کہتے ہیں سارے لوگ اپنی مراد آج بھی آتے ہیں ان سے لوگ دلی شہر میں ورد تھے وہ ہر زبان کے بجتے تھے ڈنکے آپ کی شایع نشان کے تربار میں ملا سا لگا رہتا ہر گھڑی بیزے نصیر الدین برستا تھا ہر گھڑی بندہ نواز بھی گئے ان کے دیار میں راہ کی تھی بہار دلے بے قرار میں کہ سوتراز ہو گئے پھر آپ سے مرید مجلس میں ایک روز تھے بیٹھے ہوئے مرید حضرت نصیر الدین نے ان سے کہا سنو کرتے رہو عدا جو ہے فرض خدا سنو یہ حکم سن کے وعدہ کیا اپنے پیر سے چھوٹے گی نہ نماز کہا اپنے پیر سے بولے فجر کے بعد میں عشراق بھی پڑھوں عشراق کے پھر بعد نفل چاشت کے پڑھوں جو پیر نے کہا تھا وہ دل میں اٹل کیا پڑھتے تھے ہر نماز وہ ایسا عمل کیا پڑھتے تھے ہر نماز وہ ایسا عمل کیا پڑھتے تھے ہر نماز وہ ایسا عمل کیا روزوں کے واسطے کہا پھر ان کے پیر نے رکھنے لگے روزے بھی گئی ماہ میں شوق سے تھی عمر تھوڑی کام بھی کم پیر سے ملے جو بھی ملے خلوس سے کرتے انہیں رہے حلفت تھی پیر کو بڑی بندہ نواز سے پرسط میں بات کرتے وہ گیسو تھا راگ سے راضی تھے ان سے پیر بڑے پیار سے کہا اب تم مجاہدہ کرو یہ پیر نے کہا تعمیل حکم کے لیے اقرار کر لیا پیدا نے پیر مل گیا تا من کو بھر لیا ان کو مجاہدے میں گئی سال ہو گئے اللہ کے کرم سے مالا مال ہو گئے دلی شہر میں پھیلی وبا حال تھا خراب خانسی کا مرض شہر میں پھیلا پڑا خراب پھر اس کی زد میں آ گئے بندہ نواز بھی بیمار ہوئے ان دنوں پیسو تراز بھی جب خانستے تھے دھوک میں آتا تھا موں سے خون اور کانناک سے بھی نکل آتا ان کے خون اس عمر سے خطرناک نے حالت جھنجوڑ دی اس عمر سے خطرناک نے حالت جھنجوڑ دی اس عمر سے خطرناک نے حالت جھنجوڑ دی لوگوں نے آس آپ کے جینے کی چھوڑ دی لوگوں نے آس آپ کے جینے کی چھوڑ دی لوگوں نے آس آپ کے جینے کی چھوڑ دی بیمار داری کے لیے مرشد نے یہ کہا اپنے خلیفہ بھیج دی اور کی دعا ان کی دعا سے مرض سبھی دور ہو گیا اللہ نے جلدہ خود کو سے حد بھی کی عطا پھر بارگاہ پیر میں پہنچے وہ شان سے سننے لگے بیان یہ ان کا دھیان سے تنہائی میں یہ پیر نے پوچھا سناو تم بیمار جب تھے کیا ہوا مجھ کو بتاؤ تم کی عرض خون خانسی میں آتا تھا سیدی حالت بڑی خراب تھی ایسا تھا سیدی ایک کیفیت سے جس گھڑی میرا گزر ہوا ایک جامہ بلایت کا مجھے دے دیا گیا پیدا نے نبو وطبہ رسالت مجھے ملا یہ سن کے ان کے پیر کا چہرہ کمک اٹھا ہسرک سے چہرہ اس گھڑی تکتے تھے پیر کا تھا یہ کرا دھرا سبھی کچھ ان کے پیر کا کمبل دیا اور اپنا خلیفہ بنا لیا پہلوں میں اپنے شوق سے ان کو بٹھا لیا اپنے کرم سے کر دیا جب ان کو مالا مال حضرت نصیر الدین کا پھر ہو گیا مصال حضرت نصیر الدین کا پھر ہو گیا مصال حضرت نصیر الدین کا پھر ہو گیا مصال سی آہی کی گجرات سے ہوتے ہوئے جنا گلبر کا آئے اور یہاں رہنے لگے جنا وہ ان کی کرامت کا اُبھرتا شباب تھا جس نے سوال کر دیا وہ لا جواب تھا ایک روز ایک آدمی آیا تیار میں پھیلی میں رقم بھر کے وہ لایا تیار میں ساری رقم کو لے لیا بندہ نواز نے بھرتی ہے ابھی یہ کہا کہ زودہ راز نے آیا امیر آدمی وہ نظر پیش کی پھیلی رقم سے بھر گئی خالی اسی گھڑی او ناس جس پہ ایسی کرامت تھی آپ کی لوگوں کی نظر سے نہ تھی اس دم ڈھکی چھپی تبلیغ دین کرنا ہی حضرت کا کام تھا تقریر کر رہے تھے وہ ہی جلسہ عام تھا او صاف اپنے آج بیان کر رہے تھے وہ خالی تھے عقیدت سے جو دل بھر رہے تھے وہ ایک شخص کھڑا ہو گیا کہنے لگا حضور مانا کے مردبہ ہے بلندہ آپ کا حضور فرغوث کا مقام بڑا حالی شان ہے فرغوث کا مقام بڑا حالی شان ہے میں ان کو مانتا ہوں فدا ان پہ جان ہے میں ان کو مانتا ہوں فدا ان پہ جان ہے میں ان کو مانتا ہوں فدا ان پہ جان ہے حضرت نے کہا سچ ہے یہ پر رخ بدل گیا ہم بھی تو کچھ ہے موں سے یہ جملہ نکل گیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے شہرت چلی گئی خالی تھے کرامت بھی ولایت چلی گئی ہو کر پرے شفیر کو آواز دی تبھی آ کر بچاؤ سلب کرامت ہوئی سبھی خواہ جانا سیر الدین چلے آئے جلد ہی کر کے مراقبہ یہ کہا بات یہ ہوئی غوث الورانے چھینی ہے ساری کرامتیں پیشت کو بلند و بالا ہے ان کی کرامتیں میں کچھ کہوں ہمت نہیں ان پر جلال ہے میں پیر کو بلاتا ہوں اپنے یہ حال ہے خواہ جان نظام تین تب ہی آ گئے وہاں حضرت نے بھی جواب یہی دے دیا وہاں غوث زمان جلال میں ہے کہنا پاؤں گا گر آپ کہیں پیر کو اپنے بلاؤں گا بابا فرید کو جو پکارا تو آئے وہ ان کا بھی تھا جواب یہی لب پلائے وہ اس وقت غوث پاک پیچھایا جلال ہے اس وقت غوث پاک پیچھایا جلال ہے اس حال میں کچھ آپ سے کہنا محال ہے اس حال میں کچھ آپ سے کہنا محال ہے اس حال میں کچھ آپ سے کہنا محال ہے ٹھہروں میں بلاتا ہوں ابھی اپنے پیر کو شاید منہ لے آکے وہ روشن ضمیر کو بخشیارتہ کی آگئے جب ان کو دی صدا ان کو بتائی بات انہوں نے بھی یہ کہا پھر آپ نے بھی خواجہ موئی کو بلا لیا خواجہ موئین نے بھی وہی ان سے کہہ دیا جلبے نظر میں پیر کے جس دم سما گئے پھر حضرت غثمان حارونی بھی آگئے غثمان نے محبوب خدا کو بھلا لیا آبا نے کہا فاطمہ سہرا سے ماجرا آئی وہ اور غوث زمانہ سے یہ کہا چھینہ ہے جو لوٹا تو انہیں حکم ہے میرا ڈالینہ ماں کی بات سب ہی دے دیا تب ہی کہ سودہ راز کا تھا جو وہ مل گیا تب ہی تاعت دی ایک اور بلایت کی آپ کو سب اس لیے ہوا کہ یہ ملنی تھی آپ کو کیا شان والے دوستوں یہ سودہ راز ہے سائل کو ٹالتے نہیں بندہ نواز ہے انوار کو دیار میں جانا نصیب ہو انوار کو دیار میں جانا نصیب ہو انوار کو دیار میں جانا نصیب ہو اس جنتی بہار کو پانا نصیب ہو اس جنتی بہار کو پانا نصیب ہو